امریکہ کی ملٹی نیشنل دوہ کمپنی فائزر نے کرونا بائرس کا کامیاب ٹکا بنانے کا دعویٰ کیا ہے کمپنی کے دعوے کے مطابق اس کو بولنٹیر پر آزمایا گیا ہے اور نبی فیزدی سے زیادہ معاملوں میں اثر دار ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ٹکا کے پیچھے دنیا کے دو بڑے مسلم بیگیانکوں کا دماغ ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیلنٹڈ مسلمز اور ٹیلنٹڈ مسلمز کی سیریز میں آج آپ دنیا کے ان مہان بیگیانکوں کے بارے میں جان سکیں گے کئی مہینوں سے دنیا کرونا وائرس کے قہر کا سامنا کر رہی ہے اسے بیچ ایک اچھی خبر آئی ہے خبریا ہے کہ کرونا وائرس کے ٹکے کا کامیاب ٹرائل ہو چکا ہے یہ ٹرائل فائزر نام کی کمپنی نے کیا ہے جو امریکہ کی ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس کمپنی نے جرمنی کی ایک کمپنی بائیو فارماسوٹیکل نیو ٹکنالوجی کے ساتھ مل کر کرونا وائرس کا ٹکہ تیار کیا ہے نیز پورٹل رویٹرز کی ریپورٹ کے مطابق جنبری دو ہزار بیس میں چین کے وہان شہر میں کرونا وائرس پھیلنے کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی تھی بائیو فارماسوٹیکل نیو ٹکنالوجی یا بائیو اینڈ ٹیک نام کی کمپنی کے مالک نے اس کے بارے میں ایک سائنٹیفک پیپر میں پڑھا اس کے بعد انہوں نے اس کا ٹیکہ بنانے کا فیصلہ کر لیا کمپنی نے پانچ سو سٹاف کو اس پروجیکٹ پر لگا دیا بائیو اینڈ ٹیک فائزر کمپنی کی پارٹنر ہے اس کمپنی نے اب کامیاب طور پر ٹیکہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور ٹرائل کو بھی کامیاب ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے بائیو اینڈ ٹیک کے فاؤنڈر اور مالک اور شاہین ہیں شاہین اور ان کی پتنی اوزلام تریسی کا دماغ اس ٹیکے کے پیچھے ہے کینسر اور انفیکشن سے ہونے والی بیماریوں کی فیلڈ میں انہوں نے ریسرچ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اس فیلڈ کا انہیں کافی تضربہ اور مہارت حاصل ہے انہوں نے سال دوہزار آٹھ میں جرمنی کے منز شہر میں بائیو اینڈ ٹیک کمپنی کی بنیاد رکھی تھی شاہین کی عمر پچپن سال ہے اور ان کی پتنی تریسی کی عمر 53 سال ہے انہوں نے کینسر سے لڑنے والے انٹی باڈی تیار کرنے کے لیے دوہزار ایک میں ایک کمپنی قائم کی تھی اس کا نام گینی میڈ فارماسوٹیکلز تھا اس کو انہوں نے دوہزار سولہ میں بیچ دیا تھا دونوں میاں بی بی زرمنی کے ٹاپ سو امیل لوگوں میں شامل ہیں روائٹر کی ریپورٹ کے مطابق دونوں کافی نیک انسان ہیں انہوں نے اپنی زندگی انسانیت کی بہتری کے لیے وقف کر رکھی ہے بڑے پیمانے پر وہ چیری ٹیبل کام بھی کرتے ہیں کوویڈ نائنٹی ٹیکہ بنانے کے بعد وہ دنیا بھر میں سرخیوں میں آ گئے ہیں لیکن ان کے اندر اب بھی وہی سادگی ہے انہوں نے سی این این نیو چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اندر سماز کے مدد کے لیے کچھ کرنے کا ضزبہ تھا اور اسی جذبے سے ان کو ٹیکہ تیار کرنے کی پریڑ نہ ملی شاہین ترکی کے اسکندرون شہر میں پیدا ہوئے تھے جب وہ چار سال کے تھے تبھی جرمنی آ گئے تھے ان کے فادر وہاں فارڈ فیکٹری میں کام کرتے تھے ان کی پتنی تریسی ترکی کے ایک فیزیشن کی بیٹی ہیں پڑھائی کے دوران دونوں کو محبت ہو گئی جو بعد میں شادی میں بدل گئی دونوں میں کینسر کی فیلڈ میں ریسرچ کرنے کا ضزبہ تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شادی والے دن بھی دونوں نے ریسرچ لیب میں گجارا تھا دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ویڈیو اسٹوری ختم ہوتی ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کا اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ